اسلام علیکم میں ہوں کاشیف رفیق آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے ایران کا اسرائیل پر تین سو سے زائد ڈرون اور کروز مزائل سے حملہ ایران کا یہ حملہ عمل نہیں بلکہ رد عمل ہے اس سے قبل اسرائیل جو ہے اس نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا متعدد کوششے کی گئیں سفارتکاری کے ذریعے کوششے کی گئیں کہ کسی طریقے سے غزہ کا معاملہ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کے حل کر لیا جائے لیکن اسرائیلی وزیر آزم کی جانب سے جو ہڈدرمی کا رویہ اپنایا گیا اس سے امریکہ بھی نالا تھا سعودی عرب بھی نالا تھا اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی نالا تھے اور مطمئن نظر یہ تھا کہ کسی طریقے سے غزہ کے معاملے کو بیٹھ کے ٹیبل پر حل کیا جائے پورا رمضان شریف شدید بمباری کی گئی اور اسی جو طاقت کے خمار میں جب ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تو ایران نے اسی وقت واضح کر دیا تھا کہ اس کا جواب دیا جائے گا ایران نے گزشتہ رات تین سو مزائل اور ڈرون سے حملہ کیا جو کہ مختلف اس کے اوپر تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں برطانوی وزیر آزم کا بیان سامنے آیا کہ انہوں نے بھی اس کو انٹرسپٹ کیا ہے باقی لوگ بھی لیکن بارال امریکہ نے اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو الہدہ رکھنے کا اعلان کیا اور اسرائیل کے رویے کے اوپر اور اس کے ساتھ دینے کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح پالیسی بیان سامنے نہیں آیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ جو مشرق وستہ کی صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے اپنے پیلیسٹ کی راہی آپ نے سامنے رکھیں گے پاکستان میں توفانی بارشیں بجلی کا پرابلم دوسرا پرابلم اور یہ جو بے موسمی بارشیں سمجھ لیں یہ جو سہلاب کی صورتحال سمجھ لیں اس سے نمڑنے کے لیے کیا تیاری ہیں کس حد تک نقصان ہوگا اور بالخصوص گندم کی جو فصل ہے اس کو کس حد تک ڈیمیج ہوگا کیا ہم نے کوئی سولڈ اقدامات کیے اور یہ جو پانی سلاب کی نظر ہوگا اس کو ہم سٹور کر کے اس سے بجلی کیسے پروڈیوس کیا سکتے ہیں ڈیمز جو ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی ڈیمز کیسے بنائی جا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی گفتکو کریں گے اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف سے ہم نئی ڈیل انیشیئٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے مہنگائی کس قدر زیادہ ہوگی اور ریلیف کیسے ملے گا معیشت کو عوام کو ریلیف کیسے ملے گا ان تمام موضوعات پر آج گفتکو کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین گفتکو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کر راتا چلوں اسلامباد سٹوڈیو میں میرے سب موجود ہیں ڈاکٹر خورم اقبال اسلامباد میں ہیں اور یہ سٹڈیز کو دیکھتے ہیں انٹریکشنل سٹڈیز کو ان سے بات کریں گے کہ ایران کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ارفان شرف صاحب انیلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی گفتکو میں نصیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتکو ہیں سلمہ کوسر صاحبہ تجزیہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آج کی گفتکو میں شریکے ہوں گی سب سے پہلے ڈاکٹر خورم صاحب آپ کی طرف ہوں گا یہ جو ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے میں تو اس کو رد عمل کہتا ہوں کیونکہ عمل تو اسرائیل نے کیا اور چھے ماہ سے کر رہا ہے اور سب کی کوششوں کے باوجود کوئی سفارتکاری کام نہیں پاکستان کے دفتر خالجہ نے بھی یہ بات کی بارال ایران نے اپنا جواب جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے لیا بدلہ لیا اور اس کے بعد ایران نے یہ بھی کہا کہ شاید اب ان کی طرف سے جنگ ختم ہے کیونکہ انہوں نے جو ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کا جواب دے دیا آپ اس ساری صورتیال کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ یہاں تھم جائے گا یا مزید چیزیں آگے کی طرف جائیں گا صرف رد عمل نہیں بلکہ ایک محصر اور نپاتلہ رد عمل ہے نپاتلہ رد عمل اس لیے کہ اس سے پہلے بھی دمشق میں ایران کے ایک سینئر جنرل کو نشانہ بنایا گیا اور ایران نے سٹرٹیجک پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی بھی رد عمل دینے سے گریز کیا لیکن چونکہ یہ ایک بہت ہائی پروفائل اٹیک تھا جس میں دو سینئر ایرانین جنرلز شہید ہوئے ایران کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ ریسپانڈ کرے اور نپے تلے انداز سے کرے اب کیا یہ محصر تھا سٹرٹیجک سٹڈیز میں اس کی افیکٹیونس کو گیج کرنے کے مختلف طریقے ہیں افیکٹیونس کو آپ گیج کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ مارے گئے کتنی سٹرٹیجک اسرائیل کی جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ڈیمیج کا سکیل کیا تھا تو ڈیمیج کے حوالے سے تو ابھی جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید کو بہت زیادہ نہیں ہوا لیکن اگر اس حملے کے ڈیمنسٹریٹیو ایفیکس کو دیکھا جائے تو ایران نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے ڈیمنسٹریٹیو ایفیکس کا جہاں تک تعلق ہے جہاں یہ تین سو کے قریب ڈرونز اور میزائل ایران کی طرف سے جب فائر کیے گئے تو ایران نے انشور کیا کہ یہ ٹیلیکاسٹ ہوں پوری دنیا دیکھے کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اسرائیلی جاریت کا مو توڑ جواب دے سکتا ہے اس سے زیادہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج ہو جاتا تو شاید اسرائیل کی خواہش بھی یہی تھی کیونکہ اگر ڈیمیج ایران کے کنٹرول میں نہ ہوتا اور اس کا سکیل بڑھ جاتا تو اسرائیل بہت آسانی سے امریکہ تو اس کنفلکٹ میں ڈرائگ کر سکتا تھا اور یہ پورے خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کانٹر پروڈکٹیو ہو جاتا دوسرا اس حملے کے بعد ایران نے جو اسرائیل کی ایک انونسیبیلیٹی تھی اس کو بھی چکنا چور کر دیا ہے اس کو بھی ختم کر دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی طرف سے تو اسرائیل پہ حملے کیے جا رہے تھے لیکن کسی ریاست کی طرف سے یہ جو اسرائیلی بربریت اور جاری ہے پچھلے چھ ماہ سے اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا تو ایران نے براہ راست میں کہوں گا کہ ہسٹوریکلی آنپریسیڈنٹیڈ یہ حملے تھے جس میں تین سو سے زیادہ مزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا اس کو استعمال کر کے اسرائیل کی انونسیبیلیٹی کو بھی چیلنج کیا ہے اب اس کے بعد خطے کے حالات کہاں جائیں گے چونکہ ریسپونس بہت نپا طولا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں گے کیونکہ امریکہ کا ریسپونس آپ نے بلکل بھی کوٹ کیا کہ امریکہ نے اسرائیل پہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اس جنگ سے بلکل اپنے آپ کو دور رکھے گا ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ایک کانفلک کی صورتحال ہے اس کے علاوہ دوسرے جو ریجنل ایکٹرز ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں دونوں ممالک کے درمیان ڈی ایسکیلیشن کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ریٹوریکلی تو دونوں جانب سے لفظی گولہ باری تو بہت زیادہ کی جائے گی لیکن پریکٹیکلی اس کی جو ایسکیلیشن ہے وہ دونوں ملکوں میں نہیں ہوگی انٹل انلس اسرائیل کسی اور مہم جوئی کا شکار نہیں ہو جاتا اگر اسرائیل ایک مرتبہ پھر کسی مہم جوئی کا شکار ہوتا ہے تو ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے پاس یہ کپاسٹی یہ کیپیبلیٹی موجود ہے کہ اس کے ہر ایسے حملے کا جواب دیا جائے گا جی ٹھیک ڈاکٹر ایفان شرف صاحب سر آپ ایران کے ایکٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں تو اس کو ردعمل دیکھ رہا ہوں اور ڈیفنیٹلی اسرائیل کی جو ایک ہٹ درمی تھی کسی کو نہ بات سننی نہ ماننی اور نہتے مسلمانوں پہ فلسطینی مسلمانوں پہ جو ظلم اور بربیت چھ ماہ سے زائد عرصے جاری رہی ایران نے تو بارحل اپنا حساب برابر کیا سکور سیٹل کیا اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس کپیسٹی ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ اپنی تیریٹری سے بیٹھ کے اسرائیل کو جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے اس کی سٹرٹیجک پوزیشن کو ہٹ کر سکتا ہے کیا سے دیکھ رہے ہیں سر آپ نے دوست فرمایا کہ یہ ظاہرہ ایک ایران کا رییکشن تھا لیکن اس میں صرف میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایران کا غزہ میں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ردعمل نہیں تھا بلکہ جو اسرائیل کا اسرائیل نے جو ایران کی ایمبیسی کو نشانہ بنایا تھا اس کے ردعمل میں بارحل ایران نے یہ مظاہرہ کیا اور میں اس میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا ایک دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک مختصر کمپریزن بھی کروں گا کچھ جو میرے پاس فیکشن فگرز ہیں تھوڑی بہت اس میں اگر میری جو ریسرچ ہے اس میں کمی بیشی ہوگی تو وہ میں ایڈوانس میں آپ سے معذر چاہوں گا لیکن ایک جسٹ دو تین چیزیں جو بڑی ضروری ہیں ہمیں پتا ہونا چاہے کہ جو ایران کے پاس ملٹری پرسنلز ہیں وہ لگ بگ چھے لاکھ کے قریب ہیں اور اسی طرح جو اسرائیل ہیں ان کے پاس جو ایکٹیو ملٹری پرسنلز ہیں وہ ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب ہیں اسی طرح سے جو ریزرف پرسنل ایران کے پاس ہیں وہ ساڑی تین لاکھ کے قریب ہیں اور اسرائیل کے پاس چار لاکھ پینسٹ ہزار کے لگ بگ جو ہے وہ ریزرف ان کے لوگ ہیں اسی طرح پراملٹری فورسز کا اگر آپ موازنہ کریں تو ایران کے پاس دو لاکھ بیس ہزار کے قریب اور اسی طرح اسرائیل کے پاس آراؤنڈ 35,000 کے قریب ہیں پھر فائننشلز پہ اگر جائیں کہ بجٹ دونوں ملکوں کا ڈیفنس کا کیا ہے تو ایران کا جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 9.95 بلین ڈالر ہے اور اسرائیل کا 24.4 بلین ڈالر ہے اسی طریقے سے باقی چیزیں جو ہیں ائر پاور کی اگر بات کریں تو ایران کے پاس 551 551 جو ہے وہ ائرکرافٹس ہیں اور اسرائیل کے پاس 612 ائرکرافٹس ہیں اسی طرح سے فائٹر ائرکرافٹ ایران کے پاس اپروکسیمیٹلی 186 ہیں اور اسرائیل کے پاس 241 ہیں اور اسی طرح سے ہلیکاپٹرز ہیں باقی جو سٹیٹیجک ائرپورٹس وغیرہ باقی چیزیں ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایران نے ایک گوکے اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے بزائے لیکن اس کی بیکنگ جس طرح یو ایس کر رہا ہے یوکے کر رہا ہے ایران آپ نے دیکھا کہ کل جب یہ میزائلز ایران کی طرف سے مارے گے تو ان میزائلز کو گرانے کا دعویٰ جارڈن بھی کر رہا ہے یوکے بھی کر رہا ہے تو ایران اسرائیل کو ایک سٹرانگ بیکنگ بھی حاصل ہے لیکن اس کے باوجود میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ تصنیم کر رہا ہے کہ ایران کا یہ جو اٹیک ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ایران کیپیبل ہے ایران اپنی سوائل سے یہ ایک پہلا بسکلی ڈائریکٹ اسرائیل کے اوپر ایران کی طرف سے اپنی سرزمین سے پہلا اس لیول کا اسکیل کا بڑا حملہ ہے تو یہ ڈیفنیٹلی اب اسرائیل کو رکنا پڑے گا اسرائیل نے اگر کوئی دوبارہ سے ایران کے اوپر جاریت کی کوشش کی تو یہ اب امریکنز بھی سمجھ چکے ہیں آج جو بائیڈن کی جو اسرائیلی پرانیسٹر کے ساتھ جو بات ہوئی تفصیلی اس کے بھی جو ابھی تک سورسز بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو اس چیز کی تنبی کی گئی کہ اب آپ مزید آگے نہ بڑھیں اور ایران نے بھی اپنا فارن منسٹر نے بڑا کلیرلی کہا دیا کہ ہم کوئی بڑا ماز نہیں کھولنا چاہتے تو دنیا جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا رسپونس تھا اسرائیل جیسے ایک ایسے بیلگام ملک کو جس کی کوئی جو یومنٹیرین گراؤنڈز کو نہیں سمجھتا جو یومن رائٹس کو نہیں سمجھتا جو فلسطینیوں کی سرزمین پہ قابض ہے اور پھر وہ دنیا کے ہر اس ملک کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے جو اس کی پولیسیز سے اختلاف کرے تو یہ بڑا رائٹلی اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک رسپونس تھا ایران کی طرف سے اور لیکن میں اس چیز کی اصلافزائی نہیں کروں گا کہ یہ جنگ آگے بڑے اور خدا نہ خواستہ یہ پورے خیتے گل پیٹ ملے اس کو یہی رکنا چاہیے نسیم صدیقی صاحب آپ اس ساری سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو فیکشن فگر ڈاکٹر ارفان صاحب نے شیئر کیے دیکھیں چھے ماہ سے تو اسرائیل غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے ہر ممکن کوشش کر لی لیکن اپنے مغوی بازیاب نہیں کروا سکا الا یہ کہ ایک ایک اگریمنٹ کے ذریعے جو مغوی ایکسچینج ہوئے وہ ایک ڈیفرنٹ سنیریو ہے کیا اسرائیل مزید کو بڑی جنگ بڑا محاذ کھولنے کا متعمل ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ نقصان تو اسرائیل کا بھی ہوا ہوگا جس طرح سے وہ جنگ لڑ رہا ہے فینینشل ایشو ہوگا دفاعی صورتحال ہوگی اور امریکہ اپنے آپ کو بلکل آئیسولیٹ کر لیا اس ساری سیچویشن سے کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس سارے معاملے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشیف بہت شکریہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے دیکھیں یو این سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ کس طرح اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے بیان ضرور دے دیتے ہیں لیکن جس طرح یو این چارٹر کے حساب سے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہی تھا یا فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور بربریت جو ہے اسرائیل کی بڑتی چلی جا رہی تھی کیونکہ صرف اسرائیل ایک ٹیکنالوجی والا ملک نہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ ساری یورپین یونین اور اس کے پیچھے امریکہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور فلسطینی جو ہے وہ بلکل نہتے ہیں لیکن فلسطینیوں نے ڈاکوں چنے چبوا دیئے اسرائیل کو وہ جس طرح کھل کے حملے کرنا چاہتا تھا یا ان کے اوپر اس نے بربریت کی ہے نہ وہاں پہ خواتین عزت جو ہے وہ کی جاتی ہے بچوں کی آپ نے دیکھا کہ کتنے سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ شہدتیں ہو چکی ہیں لیکن ہم آفرین کہتے ہیں فلسطینیوں کے اوپر کہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں چاہے ابھی تو وہ فلسطینیوں سے ہی مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اور کئی موقعوں پر اسرائیل کو جو ہے موہ کی کھانی پڑی تھی اس نے جب ایران کے ساتھ پنگا لیا اور جس طرح دمشق کے اندر ان کے امبیسی کے اوپر ایک بزدلانہ حملہ کیا کیونکہ امبیسی جو ہے وہ یوین چارٹر کے مطابق وہاں پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے لیکن وہی میں نے کہنا کہ اس طرح کے معاملوں میں یوین بھی آکھے بند کر کے بیٹھا رہتا ہے یومین رائٹس والوں کو بھی کوئی وہ سوچ بچار نہیں آتی نہ یورپین یونین بولتی ہے نہ امریکہ بولتا ہے تو اس میں جو آپ نے برکل صحیح کہا کہ ایران نے ایک ردعمل دی ہے اور پچاس سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں وہ لفظی گولہ باری تو کرتے رہتے ہیں لیکن ایران کی طرح کسی کے اندر حمد نہیں تھی جو کہ ڈائریکٹ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتا اور وہ کہتے ہیں نا جو ایک گدر سنگی بلی ہوئی ہوتی ہے اسرائیل کی اس کو چکنا چور کر دیا ایران نے ایران نے بتا دیا ہے کہ وہ جنی پابندیوں کے باوجود اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اسرائیل کی اوپر حملہ کر سکتا ہے اور اسرائیل کو جو ہے وہ اپنا جواب بھی دے سکتا تو میں خلد ایران کی طرف سے اچھا ردعمل دیا گیا ہے اور اسرائیل کو اور پوری دنیا کو اور امریکہ کو سوچنا پڑے گا کہ دنیا میں جنگ جو ہے وہ مزید بڑھانی ہے یا آپ نے اس کو کام ڈاؤن کرنا ہے جی کش سلمہ کوثر صاحبہ آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور کیا دنیا اور بلخصوص اسرائیل اس جنگ کو بڑھاوا دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں کاشف بہت کلکولیٹیگ موک کی ایران کی طرف سے بڑھاوا اسیے بھی نہیں دیا جاتا کہ پھر ایک ناؤن پر ایک اور چالنج کا سامنا ہوگا پورے کتے کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام بڑے ممالک کو بھی اب یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا ہم اس کو دیکھنا ہے اگر ایران کی حد تب دیکھیں آپ کچھ پیچھے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے کی پوشش لگے کہ جواب پاکستان نے کلکولیٹیگ موک کیا تھا اسی طرح جب پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ ہوئے جب جنرل راہیدی کو دمشق والے حملے میں ان کو جان سے مارا گیا یا ان کے ساتھ باقی لوگ کی موضوع تھے اس قسم بھی یہ حملے کے جواب میں ایکسپیکٹن تھا کہ ایران اس طرح کی کلکولیٹیگ موک کرتا لیکن اس میں انہوں نے بھی سٹریجکلی رسپونڈ کیا کہ ایک تو اس کا اعلان کر دیا دامی زیادہ وہاں پر نہیں ہوا لیکن یہ بتا دیا کہ ہم یہ کرنے کی صلاحیت کرتے ہیں اب سمان بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیچویشن کیا اس رائے ان کو سوٹ کرتے ہیں یہ بغے گا تو نہیں ہے تو جوپنیٹسی بات ہے ایران نے بھی کہہ دیا کہ اس سے زیادہ کا ہمارا ارادہ نہیں تھا اور کہ اس وقت نتنگ یاہو کو unrest shoot کرتا ہے اگر وہاں پر peace ہوگا اگر غدا والے معاملے سے بھی وہ پیچھے ہر جائے گے اور اگر یہاں سے بھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کروکشن کے چارجز کے نتنگ یاہو پر ایک بار پیچھے سٹیتے کا مطالبہ ہونا لگے گا نتنگ یاہو کی گورنمنٹ کی سسٹیم ایمیلیٹی کے لیے یہ unrest نتنگ یاہو کو سوٹ کرتا ہے پھر امریکہ جو ہر جگہ پر بیک کرتا تھا اسرائیل کو یہاں پہ جو پورے چار خاموشی ہے اور غدا کی سورتحال دیکھتے اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے ہم سب مسلمانوں نے پوری دنیا میں یہاں جہاں موجود ہیں یہاں پر ماسوم بچوں کے اوپر جس طرح بمباری اور گولا باری ہوتی رہی وہاں پر لکھی سے گلیر پر جس طرح بچے اور بڑے افتادنیاں کرتا رہے جس طرح اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر دنیا کو نظر نہیں آتی اس پر اعتدار کیوں نہیں ہوا اس پر مظاہریں کیوں نہیں ہوئے لوگ اس پر سے باہر کیوں نہیں نکلے چھوٹے چھوٹے کمزول پروٹیس کر کے بڑے ممالک میں بیٹھوں میں کیوں اپنے درہوں میں بھمارا سکھا موٹسی سے بیٹھتے ہیں اس کے لیے آرمی جمید کو جنجھوڑنے کے لیے کیا کوئی دنیا سے مخلوق آئے گی جو بتائے گی کہ یہاں پر ظلم ہونا ہے کشمیت ہی ہم بات کرتے ہیں دنیا کو نظر نہیں آتا غضہ بھی بات کرتے ہیں ہم دنیا کو نظر نہیں آتا ہاں لیکن اگر کسی بسٹن کمپری کے اندر کوئی بھی حملہ ہو جاتا ہے بسٹن زبدی کا واقعہ ہو جاتا ہے یا کسی پر کوئی چھوٹا سا ٹاک نہیں ہوتا یہ کسی کمپری کی طرح سے وائلیشن ہوتی ہے تو ایک باب دیلہ شروع ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات آپ نے یہاں پر مسلمانوں کے اندر یونٹی نظر نہیں آ رہی بڑے بڑے عرب ممالک بڑی بڑی اکانومیز کو ان کرتے ہیں وہ کیوں نہیں بولتے آرم پوستن کیوں نہیں کر سکتے جائے جائے ان کا وائل کارٹ نہیں کیا جا سکتا کمزود ممالک کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرار دادیں لے کر آتے ہیں سلامتی کاؤنسل کے اندر یہ بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھنے ہوئے سلامتی کاؤنسل کا اجلا سائد ملایا جاتا ہے زبانی نظمتیں ہوتی ہیں قراردادیں پیش کی جاتے ہیں بڑے جس پاکفل ملک اوپر بیٹھے ہوئے وہ اس کو بیٹھو کر دیتے ہیں ان قراردادوں کے اوپر کوئی پیش آف نہیں ہوتی تکنیے ماں بزر گئے لاشم بستے ہوئے اس جائن کے اندر کیوں یہ جائن نہیں روح سکتی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ ٹھیک جہاں تک قرارد کا مانکہ اس جائن کو پردر پرولانگ کرے لیکن اس دنگل کے اندر خود اسرائیل بھنسا چلا جا رہا ہے میرا نہیں چاہتا بہت زیادہ نمی اچھے تک ان کے لیے بھی اپورٹیبل ہوگا اس جنگ کو پرولانگ دینا جی ٹھیک بلکل آپ نے ٹھیک ہا اسرائیل جس وقت سے غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے ابھی تک اس چارے معاملے کو کنکلوڈ نہیں کر پا رہا اور اپنے مغروبی بازیاب نہیں کروار پا رہا دنیا کے لیے ضروری ہے امن کو بہار رکھنے کے لیے کہ اس سارے معاملے کے اوپر سارے سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس معاملے کو ہینڈل کریں اگر یہ معاملہ خدا نہ خاصہ بڑھا تو پورا مشہر کے وستہ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوگا ناظرین ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک میں جو بارشوں وارشوں کا سلسل جاری ہے زمینی حقائق کیا ہے حکومت کے کیا آرینجمنٹ ہے کیسے نپٹا جائے گا کیسے نپٹا جائے گا اپنے پینلسٹ کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین سلمہ صاحبہ آپ کی طرف آوں گا بارشے ہیں دوبارہ ایک انیویول سی صورتحال ہے اور ہمارے جو ادارہ ہے اینڈی ایم میں یا محکمہ موسمیات وہ تو صرف یہی بتا سکتا ہے کہ جی اتنی بارشے ہوں گی اس جگہ پہ زیادہ سپیل ہوگا یہ معاملہ ہوگا اور پھر حکومت اس کے اوپر جھٹ جاتی ہے کہ اس کو کیسے ریسکیو کرنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بارشوں کا پانی ضائع ہوتا ہے اس سے جو تباہی آتی ہے اور یہ جو سارا سینیریو ہے اس پہ ہم کیوں کوئی ایسی پلاننگ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں پتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلییں موجود ہیں اور ہم جو ہے اس کا کوئی صدہ باب کریں تاکہ نقصان کم سے کم ہو فصلیں ہیں پھر لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں ایک نئی ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں کیا کہیے گا پاشک سب سے پہلے تو اس بات کی شکراتیوں کے نفل عدادت میں پہلی تو ہمیں اٹیس بتا دیا جاتا ہے کہ اتنی بارشیں ہوں گی اس میں گریشانی کا کھانا کرنا پر فکتا ہے لیکنہ جتنا پرانا ایکوئیپمنٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے داروں پر فانسا وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا اس کو بھی تئی سوال ہوتے ہیں پھر آپ کو یاد ہو کہ دو دار بائس میں تو سلام آیا تھا ایسا نہیں کہا ہمیں نہیں پکا تھا یہ صورت احاد ہوتی سوال ہی پہلا ہوتا ہے کہ ہم نے اکنے سالوں میں کیا کیا بہت طرح موڈل ہمارے پاس موجود ہے ہم بانت بنے کے لیے ظاہرہ زیادہ پہتے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم ابھی بھی سعودی عرف کا باقتے کارہ سولہ اپن کو ایکسٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ڈائم کی وہ اچھے لگائیں گے وہ اس سے ان کو انویسمنٹ کریں گے لیکن ایجپ کا موڈل ہم اڈاپ کر سکتے ہیں ہاں پہ چھوٹے ووٹر لیزر وائز بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی کو سیر کیا جاسے کے بعد میں استعمال کیا جاتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ ہم زمین سے جسنا پانی لیتے ہیں اس کو لوٹاتے لئے ہیں ہمارے پاس سوالٹل سٹوریج نہیں ہے ہمارے پاس سوالٹل سٹوریج نہیں ہے ہم جب بھی آئی ایم ایس سے نئے کر دے لیتے ہیں بجائے اس سے کہ ہم دیوالپمنٹ پلائن سے لگائیں تو سسٹینبل دیوالپمنٹ گولز کے نام پہ ہمیں اس کو الوکیٹ کر دیے جاتے ہیں پھروں سے ایسا کہا جاتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا نہ تو ہلکوں کے اندر چھوٹی ڈاموں کے کام ہوتا ہے نہ ملکی سطح پر ہوتا ہے بغاقی حکومت کے طرح سے نہ کوئی سبائی حکومتوں کی طرح سہسے نہیں شکل دیے جاتے ہیں کہ پانکو سے ایسے کیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب تباہی ہو جاتی ہے پھر کوئی دوہزار بائسزاری سرپ ہے حال کے پھر آپ دنیا کو بلا بلا کے بٹھاتے ہیں نسیل جاوید صاحب ایک مچھی کوٹ کیا کرتے تھے کہ ہاتھان کا مزور بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ریڑی میں بٹھا کے بیٹھ مانتے ہیں ہمارے ہاں جب تلاب آجاتا ہے جب لوگ روڈز کے اوپر ہوتے ہیں تو ہم دنیا کو بلا بلا کے لساتے ہیں کہ آئے دیکھے کتنی تباہی ہوگی اب ہمیں پیتھن چاہیے پھر اس کے بعد جو کانپنسز ہوئی جس کے پاکستان کے اندر ہونے باری تباہی کے بات ہوئی اس پر کمیٹمینٹ ہوئی تھی کہ پاکستان کو کسنا پیسہ دیا جائے گا ان کنٹریز کی طرف سے جو دولک کنٹریز ہیں جن کا کونٹریبیشن بہت زیادہ ہے اس پاہی کے ادار جس کی وجہ سے یہ کتنی تھی آتی ہیں لیکن پاکستان ایک ہونے والے ممالک میں سب سے زیادہ ہے کونٹریبیشن پوائنٹ ون پرسنٹ کے بھی کم ہے ہمیں ہونے کے برابر ہیں ان پلیجرز سے اوپر جو پیچے کمیٹ کیا جائے تھے اس میں سے کیا پاکستان کو ملا اس میں سے کچھ بھی پاکستان کو نہیں ملا وہ باتیں سے جبانی جمعہ کر سکتی اس کے پہلے کلائے میں کچھ بھی کانفرنسز ہو چکی ہیں کبھی کس ملک پہ بیٹھ جاتے ہیں اسی والے کمروں میں بات سکت کرنے کے لیے کبھی کس ملک میں آپ سلامتی کاؤنسل کو بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے ممالک کو بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں آپ ان کو باغر کرانے کی پورشش تک لے کہ جی آپ کی وجہ سے انوائیمنٹ کنیوٹ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں آپ کی وجہ سے بارشوں کے محکموں کے پیٹھ جاتے ہیں لیکن ملتا کہ اس سارے رونے پیٹھنے کے مدلے میں مجھے لگتا کہ ہمیں اپنا مقدمہ ہی لگنا نہیں آتا ہمیں دنیا کے سامنے اپنے مسائلی رکھنے نہیں آتے اور پھر جو ہم پہلے مانکان کے لاتے ہیں اپنے دوست ملکوں سے آئیم ایک سے ورلڈ بیگ سے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ کہاں پر انویسٹ کرنے اور جوابیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری عمام آدھ ان سروں پر ہوتی ہے لوگوں کے رحموں کرم پر ہوتی ہے پناہ سنویوں کے رحموں کرم پر ہوتی ہے پھر ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو جونٹیاں بنا کر دی جائیں آدھ دی شکر بنا کر دی جائیں پھر ایک اس آبادی کو ریحابلیٹیشن پروسس جی تھی ہی لرسہ درکار ہوتا ہے اور پتہ پتہ کتنی دبانیاں آ کر گھتو ڈاکٹر افان شیف صاحب سر آپ بتائیے بلوچستان ہو خیبر پختونخواہ پنجاب یا کشمیر یا سند بارشیں ہوتی ہیں انیویل بارشیں ہوتی ہیں ادارے بتا دیتے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہوں گی یہ یہ اقدامات کر لیں لیکن وہ اقدامات کچھ ایسے سولیڈ نہیں ہو پا رہے ہیں کہ ان کا نقصان کم سے کم ہو تو اب یہ جو اب جو بارشوں کا سلسل شروع ہے اس میں حکومت کیا آپ سمجھ دیں کہ اتنی اس کی تیاری ہے کہ وہ صدہ باب کر پائی ہے کہ وہ تمام مسائل اس کو کورپ کیا جا سکے دیکھیں جی کاشف صاحب بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے اور اس نے میں اس چیز کے اوپر ریکویسٹ کروں گا گارمنٹ سے جو نیشنل اکاؤنٹیویلیٹی بیورو ہیں نیب اس سے اور ہمارے ملک کے تمام جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان سے کہ یہ جتنا ہمارا ملک بہر میں جو اس طرح کی ادارے ہیں جو قدرتی جو آفات سے نمٹنے کے لیے جن کو فنڈز پرام کیے جاتے ہیں ان کے اوپر ان کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے ان کو کتنے فنڈز پروائیڈ کیے جاتے ہیں وہ اس قسم کی انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں ان کے پاس مین پاور کتنی ہے ان کی سٹیڈی جی کیا ہے صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی اتنے بجے یا اس مہینے میں یا اس دن میں سلاب آ جائے گا یا بارشوں کا خطرہ ہے یہ انف نہیں ہے ہمارے پاس آپ کو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو پروفیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آخرٹیز ہیں ان کا بیلینز میں ان کا بجٹ ہے اور اس بجٹ کی کا یوز کہاں ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میں کوئی آپ کی سکرین پہ آج الزام نہیں لگاؤں گا کسی ایک ادارے کو کہ کون جا وہ اس پہ کام کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ میں نے میں کچھ جو صوبائی جو اس طرح کے ادارے ہیں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے میں ان کا ڈیٹا جمع کر رہا ہوں آلیڈی اپنے طور پہ ان کو کتنے فنڈز ملنے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کی تیاری کیا ہوتی ہے اس طرح کے معاملات پہ اس پہ میں فیچر میں ایک سٹوری بھی کروں گا ڈیفینیٹلی لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں ہمیں کہیں کوئی تیاری نظر نہیں آ رہے ہمیں ہمیشہ جب یہ سیچویشن خراب ہو جاتی ہے سالاب کی تو پھر آپ کے یہ دارے سارے پیچھے چلے جاتے ہیں اور فوج کو بلانا پڑتا ہے اور فوج آکے لوگوں کو رسکیو کرتی ہے یا جو اوبرال چیزوں کو سمالتی ہے تو یہ نہیں بنا چاہیے ہماری جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ آف آرٹیز ہیں ان کو پرو ایکٹیو رول دینا چاہیے وہ رول مجھے نہیں نظر آ لے جی ٹھیک اور برکل کام بھی سب فوج نے کرنے ہیں چیزیں بھی ساری فوج نے حینل کرنی ہے اور جب جس کا دل چاہے وہ فوج کو پھر حد فر تنقید بھی بنائیں نسیم صدیقی صاحب بارشوں کا موسم ہے ہم جو ان ڈی ایم اے محکمہ موسمیات ہیں انہوں نے تو بتا دیا کہ بارشی ہوں گی اور اسی صدیقے سے معاملہ ہوگا اس کا صدیب آپ کون کرے گا سیول حکومتوں اور سیول اداروں میں اتنی کپیسٹی ہے کہ وقت سے پہلے اس کو اس کا صدیب آپ کر سکے اس کو ہینڈل کر سکے یا پھر انڈ پہ جا کے ہم صرف یہی کہیں گے جی اتنی تباہی ہوگی اور ہمیں اس اس طریقے سے منیج کیا جائے کاشیف اس میں دیکھیں کہ نیچرل کلائمیٹیز جو ہے وہ دنیا میں آتی ہے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی آتی ہیں اور وہاں پہ بھی پرابلمز کریئٹ ہوتی ہیں لیکن ان کو کوککلی سالف کر لیا جاتا ہے ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ پولٹیکل انجینرنگ جو ہے وہی ختم نہیں ہوتی میں انفرسٹرکچر کے خلاف نہیں ہوں لیکن جتنی آپ سڑکیں انڈر پاسز اور پل بناتے جا رہے ہیں آپ کہیں پہ بھی دیم نہیں بنا رہے آپ کے جو دریاں موجود تھے آپ اپنی پولٹیکل انجینرنگ میں مصروف رہے آپ کے امسائے ملک بھارت نے آپ دیکھیں کہ سارے ڈیم بھی بنا لیئے اپنے ملک کو بھی سیکیور کر لیا اور آپ کے ملک میں جو پانی یا ڈیم پانی آتا تھا دریاوں کے ذریعے اس کو بھی بند کر دیا پھر ہم ابھی تک کوئی بھی پانی کی سٹورج دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ سٹورج ہوتی ہے پانی کی بارش کے پانی کو سٹور کیا جاتا ہے اس سے پانی کی بھی قلت کم ہوتی ہے بجلی بھی بنائی جاتی ہے لیکن ہمارے ملک میں ایک تو آپ دیکھیں کہ حکومتوں کو وقت پورا نہیں کرنے دیا جاتا جس کی وجہ سے سٹیبلٹ نہیں آتی ہے اگر کوئی بھی پارٹی ہے اس کا اپنا منشور ہوتا ہے اس نے کام کرنا ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ وزراء آزم یا دوسری لوگوں کو اس طرح انوال رکھا جاتا ہے کہ نہ وہ اپنی مدد پوری کر سکتے ہیں اور نہ کسی کام میں کونٹینیوٹی آتی ہے اور جب آپ کے ملک میں سیاستی استقام نہیں آتا تو جو فورن انویسٹر ہے وہ بھی آپ کے ملک میں نہیں آتا کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پتا نہیں یا اکومت دو سال رہے گی یا تین سال رہے گی پھر آپ نے کہا کہ فوج اور معاملے میں آکے معاملہ دیکھتی ہے کیونکہ ان کے پتارے ایکوپنٹس ہے ان کا ایک ادارہ جو ہے وہ دسپلنڈ ادارہ ہے سیلاب ہو یا زلزلہ ہو کوئی بھی کرائیمٹی ہو اچھا ویسے تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ اگر کئی معاملہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں کی افواج ان کی مدد کے لئے ضرور آتی ہے لیکن دوسرا مسئلہ ہمارے ملک میں کرپشن کا ہے کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں ان میں کرپ لوگ بیٹے کرپشن کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے تمام جو معاملات ہیں سیوریش کے معاملات ہیں اگر آپ بارش کے پانی کی بات کر لیتے ہیں سیلاب کی پانی کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں اگر سیلاب آتا ہے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے لیکن ایسے معاملات ہونے چاہیے اور اس میں صرف حکومت کا قصور نہیں ہوتا ہم اور آپ عوام کیا کرتی ہے آپ اپنے نالے بلوک کر دیتے ہیں آپ اپنا گارویج ہر جگہ پھیٹ دیتے ہیں چلتی گاڑی میں سے شیشہ کر کے شاپر بار پیٹتے ہیں جنالے ہیں انہیں آپ نے بلوک کیا ہوئے تو جب شہری بھی اس بات میں اپنا پارٹ پلے نہیں کرتے تو حکومت پہ سارا بوجھ آیا جاتا ہے اور حکومت نے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے کون سا پروجیکٹ لے کے چلنا ہے کس پروجیکٹ میں انہوں نے بنانا ہے کس طرح معاملات آگے بڑھانے ہے اور ان کو اپنی حکومت کی زیادہ فکر ہوتی ہے ہر حکومت جو ہوتی وہ اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں پڑی رہتی کہ کس طرح وہ اپنی حکومت بچائے اگر ان کو سکون سے کام کرنے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ سیاسی جو ماتے اپنے منشور کے حساب سے کام کریں اور اس طرح کے معاملات درست ہو جائیں اور کرپشن کے اوپر ہمارے ملک میں ادارے تو بہت بنا دی جاتے ہیں انٹی کرپشن ہے ایف آئی اے ہے نیب ہے فلاہ ہے لیکن وہاں پہ صرف سیاسی کیسز چل رہے ہوتے ہیں کوئی کرپشن کے فیصلے نہیں ہوتے کوئی کرپشن کے بڑے معاملات وہاں نہیں دیکھے جاتے جبکہ ملک میں کرپشن تو ہو رہی ہے جتنے بھی انڈیکس ہیں اس میں آتا ہے کہ 50% کرپشن ہوگی اربور پر کی کرپشن ہوگی لیکن سزا اور جزا نہیں ہے تو جس ملک میں آئین بھی نہیں ہے قانون بھی نہیں ہے رول آف لاؤ بھی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ جی نیچرل کلائمیٹیز جب آئیں گی تو وہاں پہ وہ کیا ایک کر سکیں گے یہ میرے خیال سے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل جورکہ بیٹھنا پڑے گا ایک روڈ بیپ بنانا پڑے گا کیونکہ پاکستان ایک بڑا خوبصورت ملک ہے اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے اوپر محنت کرنے والے لوگ بھی ہیں لیکن جو ایک سسٹم چل رہا ہے اس کو درست کرنا پڑے گا جب تک آپ سسٹم کو درست نہیں کریں گے جس ملک میں جج انصاف مانگ رہے ہوں گے تو پھر عوام وہاں پہ کیا بیشتی ہے یہ تمام معاملات جب تک درست نہیں ہوں گے تو اس طرح کی معاملات چلتے رہیں گے جی کاشید جی ڈاکس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فانشل صاحب جی جی میں سین صدیقی صاحب کو بس ایک غزارش کی کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر دیکھیں یہ آپ جو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے سب ہی جانتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دور میں جس دور کو آپ کہہ دیں کہ پاکستان کا سب سے بہترین دور تھا جب کرپشن نہیں تھی اس دور میں آپ کا وزیراعظم سابق وزیراعظم اس ملک کا وہ گڑی بیچ کے کھا گیا آپ کا سابق وزیراعظم توشہ خانہ بیچ کے کھا گیا اور آپ بات کرنے ہیں کہ اداروں میں کرپشن کنٹرول ہو وہ آدمی جو آیا یہ سنارے پہ تھا کہ میں کرپشن ختم کروں گا اس کے دور میں وہ تاریخ ساز کرپشن ہو جس کی ماضی میں کئی کوئی مثال نہیں ملتی تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کرپشن بھی کریں اور آپ نے کہا کہ جی عدلیہ جہاں پہ آزاد نہیں ہے اور جو بہت سالی اپنے باتیں کی کاش آپ ان حقائق کے اوپر بھی کبھی روشنی ڈالیں کہ جس جس پولیٹیکل لیڈر کو اس ملک میں عوام نے انتخاب کر کے اقتدار میں پٹھایا اس نے کس طرح تباہ کر دیا اس ملک کے ہر ادارے کو آپ ماضی کے سابق وزیراعظم اور بانی پی ٹی آئی کے دورے حکمت کا اگر آپ دیکھیں تو کرپشن کی وہ داستانی رقم ہے فراغوگی سے لے کر بشرا بی بی تک ہیرے کی انگوچیوں سے لے کے تو شہرانا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو آپ ان باتوں پہ بھی تو آئے نا آپ کو پوائنٹ آگیا نصیم صدیقی صاحب ریسپونڈ کرلیں پھر میں آگے جانا سو دیکھیں اصل میں ڈاکسر کی شاید بڑی شورٹ میموری ہے اور ان کے ذہن میں کوئی میرے مطلب ہے کہ نفرت ہے چیئرمنٹ پی ٹی اے یا امران خان کے لیے میں نے بالکل ان کی طرف اشارہ نہیں دیا تھا میں نے کوئی مثال ایسی نہیں دی میں نے ایک اوورال مثال دی ہے شاید یہ تو تین سال کی ان کی میموری ہے پچھتر سال سے جو اس ملک میں چل رہا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا میں نے کسی بھی ادارے کی طرف اشارہ نہیں کیا کسی حکومت کی طرف اشارہ نہیں کیا میں نے اوورال سینیریو بتایا ہے شاید ڈاکٹر سب کو کوئی غلط سہمی ہوئی ہے یا ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوں ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ڈاکٹر خورم صاحب آپ کی طرف آنگا ہے یہ ادارے بتا تو دیتے ہیں کہ بارشے ہوں گی سلاب آئیں گے ندی ڈالوں میں تو غیانی آئے گی مسائل آئیں گے سیول اداروں میں کیا اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ ہم وقت سے پہلے اس کا تداروں کر سکیں سدھے باپ کر سکیں ہینڈل کر سکیں کہ اینڈ ٹائم پہ پھر ہم نے سارا ریسکیو کرنا ہے اور ساری چیزیں کرنی ہیں اور پھر اینڈ پہ پاک فوج جو ہے اس کو ہم نے بلانا ہے اور اس نے بھی چیزوں کو ریسکیو کرنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سنیریو میں بھی جب ایک چیلنج سامنے آتا ہے تو اس کو پھر ایک طریقے سے پلان کیا جاتا ہے کہ نیکس ہے مگر اس طرح کا چیلنج آئے تو اس کو کیسے انڈل کرنا ہے پاکستان میں اس طرح کی پلاننگ انفرشنلٹی میں تو نہیں دیکھتا آپ دیکھتے ہیں سر دیکھیں ابھی تک جو نقصان ہوا ہے سب سے زیادہ وہ آسمانی بجلی گرنے سے ہوا ہے سیلاب سے نہیں ہوا سیلاب کا الرڈ جاری کیا گیا لیکن آسمانی بجلی جب گرتی ہے تو فرسٹ ریسپونڈنٹ وہ اینڈی ایم میں نہیں ہوتا وہ پلیس نہیں ہوتی وہ پنجاب میں تو ایک ایسا ادارہ ہے جس کا نام بھی ہم نہیں لیتے ہیں ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے اور وہ ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جنہوں نے ہر قسم کے سیلاب میں ہر قسم کی گدردی آفات میں کم وسائل کے باوجود محدود وسائل کے باوجود دی ہف پرفارمڈ ایکسپشنلی ویل اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی اگر آپ کپیسٹی کی بات کریں تو ان کے ٹرینر دنیا کے کئی ممالک میں جا کے وہاں پر ڈیزاسٹر ریلیف کے حوالے سے ٹریننگز دیتے ہیں جہاں تک سیول مینجمنٹ کی بات ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ سب سے پہلے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا جو منڈیٹ ہے اس کو آپ توصیدیں ان کو ریسورس فل بنائیے کیونکہ ابھی کئی ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر پنجاب کے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو آپریٹ کر رہی ہے لیکن گورنمنٹ فنڈنگ اتنی محدود ہے کہ کئی موقعوں پر انہیں شہر کے مخیر حضرات کی طرف دیکھنا پڑتا ہے عدویات کے لیے ایکپمنٹ کے لیے فیول کے لیے تو ہمیں اپنے سیولین انسٹیوشنز کی کپاسٹی بلڈ کرنے کے لیے درست سمت میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا جہاں تک پالیسیز کی کانٹینیوٹی کی بات ہے کہ بارشوں کے پانی کو کیسے پرزرف کیا جائے آپ نے چھوٹے ڈیمز کی بات کی لیکن شہری علاقوں میں ایک وقت تھا آج سے دو سو سال قبل جب برطانوی حکومت نے مختلف شہروں میں میٹھے یا بارش کے پانی کے ریزروائرز بنائے تھے ہم نے دو سو سال میں ان کو توصیح دینے کے بجائے انہیں مٹی سے بھر دیا ہے گزشتہ دور حکومت میں لاہور ڈیولپمنٹ آثورٹی نے باغ جنا کے پاس ان ریزروائرز کو ریچارج کرنے کے لیے کام شروع کیا تھا اسی طرح سے کیپٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی اسلامباد میں جو فریش وارٹر ریزروائرز ہیں زیر زمین ان کو ریچارج کرنے کے حوالے سے بہت ساری پالیسی پر عمل درامت کر رہی ہے ایک جو بڑا چیلنج ہمارے جو زیر زمین پانی کا ہے وہ بورنگ کا بے دریغ استعمال ہے اس پہ بھی سننے میں یہی آیا ہے کہ سی ڈی اے کی طرف سے ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کی حوصلہ شک نہیں کی جائے تو ہمارے ادارے اپنے تمام تر محدود وسائل کے باوجود دی آر ٹرائنگ ٹو ڈیلیور اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہماری جو سٹیٹ آثورٹیز ہیں وہ اپنی ترجیحات کا تائین کریں اور ان اداروں کی مزید ان کو ریسورس فول بنائیں خاص طور پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو اس کو مزید ریسورس فول بنانے کے ضرورت ہے تب ہی جا کر ہم امرجنسی ریلیف اور ڈیزاسٹر پہ کام کریں گے کیونکہ پوری دنیا میں امرجنسی ریلیف اور ڈیزاسٹر وہ ایک سیویلین ڈومین ہے آرمیز ملیٹریز یقیناً ایک رول ادا کرتی ہیں لیکن ان کا جو کردار ہے وہ سپورٹیو ہوتا ہے وہ بیسک نہیں ہوتا ملکہ اچھی جانب نشاندے کی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نو ڈاؤٹ کے ایک اچھا ادارہ ہے اور اس کے بانی جو ہیں وہ سابق وزیر اللہ پرویز علی صاحب ہے اور پرویز علی صاحب آج کل پربندے سلاسل ہیں لیکن باران ان کو اس پر پر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ڈبل ون ڈبل ٹو جو ادارہ ہے اس کی ایک بنیاد رکھی اور مجودہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے جو حدود عربہ ہے اس کے جو سٹیشنز ہیں ان کو بڑھائے تاکہ مزید لوگ اس سے فیسلیٹیٹ ہو سکے اور ایک اور چیز اسلام آباد میں بارال اب تک اب تک کوئی ڈبل ون ڈبل ٹو کا بقاعدہ سٹیشن نہیں ہے بقاعدہ کوئی ادارہ اسلام آباد کیپیٹل میں نہیں ہے ناظرین گفتگو کا سلسل جاری ہے اور اس دفعہ ہم میں کوئی چھ ارب ڈالر کا پلان جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیا اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا یا عوام جو ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں ریلیف ملے گا کیا ہمارے پینلسٹ کی رائے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے سادر ہی ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین نصیم صدیقی صاحب اب ہم دوبارہ ای ایم ایف کے پروگرام لینے کے لیے واشنٹن چلے گئے یا روانہ ہو گیا ہمارے وزیر خزانہ وزیر خزانہ روانہ ہوئے تو سمجھو ہم بھی سارے روانہ ہوئے کیونکہ وہ قوم کے نمائندے ہیں کب تک ای ای ایم ایف کے سامنے جاتے رہیں گے اور پھر عوام کو کہیں گے کہ ریلیف ملے گا ریلیف آئے گا مہنگائی میں کمی آئے گی ای 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 ایم ایف کے ہوتے ہوئے مہنگائی میں کیسے کمی آئے گی کب تک ہم یہ کشکول لے کے پھریں گے کب ہم خود انحصاری کی طرف کو پالیسی بنائیں گے عوام بیچاری تو مر گئی مہنگائی سے کیا کہیے گا کاشیف دیکھیں آپ نے یہ بڑا چاہ ٹاپک چیڑا ہے سب سے بڑی بات کی ہے کہ جب اپوزیشن میں یہی حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ آئی ای ایف سے چھٹکارے کی باتیں کرتی ہیں عمران خان صاحب بھی دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں کہ ہم آئی ای ایف کا کشکول توڑ دیں گے ان کے پاس نہیں جائیں گے جب ان کی حکومت آئی جب آپ کہتے ہیں کسی کے جوتوں میں آتے تو آپ پتہ چلتا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ یہ آئی ای ای ایف کوئی مسئلے کا حل توڑی ہے آپ نے کہا عوام کا نمائندہ وزیر خزانہ بھئی وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ اور بلکہ جن سے کرزہ لینے کے ان کے ہی شاید نمائندہ ہے تو وہ ان کے پینیفٹ کے لیے کام کرے گا آپ اگر کسی سے کرز لینے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو کرزہ اتنی آسانی سے تو نہیں دیں گے تو عوام کے لیے تو یہ بہت بڑا پیغام ہے اور کاشف میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ عوام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے وہ گرمیوں کے آنے سے اتنی زیادہ خوف زدہ نہیں ہے جتنی وہ خوف زدہ بلو کے آنے سے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہید کے اوپر کراچی کی تاجر برادری نے کہا ہے کہ ستر فیصد جو مال انہوں نے تیار کیا تھا سو فیصد تیار کیا تھا ہید کے لیے ستر فیصد اس میں سے ان کے پاس پڑا ہوئے اور یہ پوری ملک کا یہی حال ہے کہ جب لوگوں کی بائنگ کپیسٹی ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے کریں گے بے روزگاری بڑھ گئی ہے دیکھیں آئی ایم ایف سے میں تو ہر حکومت کو یہ فیور کرتا ہوں گورنس کرنی پڑے گی آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے آپ آورسیز کو آپ کانفیڈنس ملے آپ کے پاس ریمیٹنسز زیادہ آئے آپ روزگار کے ذریعے بڑھائیں آپ کا ایگری کلچر ملک ہے آپ ایگری کلچر نئی ٹیکنولوجی کے ساتھ جائیں آپ اپنی ایگری کلچر ایکسپورٹ کریں اپنے ملک میں سستی چیزیں آپ پروائیڈ کریں آپ کو پیاس بار سے منگا رہے ہیں آپ تو تالیں اسٹریلیا سے منگا رہے ہیں تو آپ کو کوئی صرف آئی ایم ایف ہمارا مسائل کا حل نہیں ہے وقت کی مسئلہ تو حل ہو جائے گا لیکن وہ جو سود ہے وہ آپ نے کہاں سے ادا کرنا ہے بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کوئی آپ روڈ پروجیکٹس شروع کر دیتے ہیں میٹرو پروجیکٹس شروع کر دیتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ میں انفرسٹیکچر کے خلاف نہیں ہوں لیکن اتنے بڑے بڑے سود لے کے اور یہ پروجیکٹ شروع کر کے آپ سبسیڈی دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کے اندر پیسہ جنریٹ کرانا پڑے گا اور پیسہ بھی ایسا جنریٹ کریں جس کو آپ اگر ایکسپورٹ کریں تو اس کے مد میں آپ کو ڈالرز کمائی کے ذریعہ ہیں یہ جو ادھار کے ڈالر ہوتے ہیں کرس کے ڈالر ہوتے ہیں یہ تو آپ کے گلے کا توق بنتا چلا جاتا ہے اور آپ کرزوں میں مزید دبتے چلے جاتے ہیں تو آئی ایم ایف سے جان چھوڑانی پڑے گی اور پھر میں وہی کاشف بات کروں گا ہماری حکومتوں میں سٹیبلیٹی آنے چاہیے وہ کوئی بھی پولیسی لے کے آتے ہیں اس میں سٹیبلیٹی ہونی چاہیے پچھلے دن رہے گیلپ سروے آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ اٹھر تر فیصد جو پاکستانی کاروباری حضرات ہیں انہوں نے بوجودہ حکومت یا شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے اوپر آدم اعتماد ظاہر کیا کہ یہ پاکستان کو معاشی بہران سے باہر نہیں نکال سکتے تو اگر پاکستان کے اندر کے کاروباری حضرات اس طرح آدم اعتماد کریں گے تو پھر بیرونی ممالک سے لوگ اس طرح آئیں گے تو ایک تو جو ہمارا سیاسی استقام ہے وہ ہونا چاہیے سٹیبلیٹی ہونی چاہیے ان کو اپنے ٹیویور پورا کرنا چاہیے تاکہ وہ بیمونے ملک جو بھی معاہدے کرتے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں ان کے پاس موجود ہو اور جو بیرونی انویسٹر ہے اس کا پاکستان کے اندر کانفیڈنس ڈیویلپ ہو جی کاشی جی ٹھیک ڈاکٹر خورن صاحب آپ کے سامنے کے یہی بات رکھو گا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے ہم پیکش ڈیل کر رہے ہیں اور یہ معاہدہ ہوپفلی ہو بھی جائے گا آئی ایم ایف سے سپورٹ لینے کے بعد عوام کو ریلیف مل پائے گا ٹیکسز کم ہوں گے عوام کو سہولت ملے گی یا مہنگائی بڑھے گی دیکھیں عوام کو ریلیف مل سکتا ہے بشرتے یہ کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز ہیں ان پر ہم ان کو سائنٹیفکلی ان کو اڈریس کرنے کی کوشش کریں آئی ایم ایف کو جس طرح سے پورٹری پاکستان میں کیا جاتا ہے کہ یہ عوام دشمن ایک ادارہ ہے اس کے باوجود ہر عوامی حکومت آئی ایم ایف کی طرف دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈسکورس میں ایشو ہے جس کی طرف ہم نہیں جاتے آئی ایم ایف کا سب سے بڑا جو اعتراض پاکستان پہ ہے وہ ایلیٹ پریولیج کا ہے ایلیٹ پریولیج یعنی اشرافیہ کی یہ جو خرچیاں اور فضول خرچیاں اور عیاشیاں ہیں جو قومی خزانے کو بیس ارب ڈالر سالانہ کا نقصان پہنچاتی ہیں ہمارے میڈیا کے ڈسکورس میں پالیسی ڈسکورس میں اس ایلیٹ پریولیج کی کہیں بھی بات نہیں آتی آئی ایم ایف کا دوسرا جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ریڈ ٹیپزم کا خاتمہ ہوتا ہے کہ اپنے اداروں سے یہ جو لال فیتے کا ایک جو کلچر ہے بابو گری کا جو کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ملک میں ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز ہو ہم وہ بھی کرنے سے کاثر ہیں اسی طرح سے ٹیکس بیس جب ایکسپینڈ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم ٹیکس بھی ہم عوام پر اس کا جو برڈین ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ جو لارج ٹیکس پیئرز ہیں ان کی طرف ہم فوکس کریں اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ آخر آئی ایم ایف کی طرف جانا بھی ہے اور ملک نے معاشی ترقی اس طرح سے نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ ابھی کی بھی جو پروجیکشنز ہیں اس کے مطابق پاکستان اگلے سال میں پاکستانی معیشت 1.9 کی رفتار سے آگے بڑھے گی جو کہ میرا خیال ہے 22 کروڑ کی آبادی کے ملک کے لیے بہت کم ہے اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی معاشی ٹریجیکٹری کا داروں مدار ہماری فورن پالیسی ڈیسیئنس پہ ہوگا بدقسمتی سے ہم پاکستان کی فورن پالیسی کو اثر نو مرتب نہیں کر پائے ہیں کہ دنیا جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس تبدیل ہوتی دنیا میں ہم پاکستان کیلئے جو اکنومک ڈیویڈنڈز ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے مثال کے طور پہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور پاکستان کیلئے ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پہلا پہ فیز بڑی سکسیسفولی کمپلیٹ ہوا دوسرے فیز میں جب چائنیز بینفیکچرنگ شفٹ ہونی تھی پاکستان میں اس سیاسی انجینرنگ کی وجہ سے وہ بلکل سکٹل ہو گیا وہ پروسس سی پیک سکیل ڈاؤن ہو چکا ہے دوسری طرف چائنیز انجینئرز کو جس طرح سے یہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم ناکام ہو رہے ہیں ہماری ریاست چائنیز انجینئرز کی سیکیورٹی انشور کرنے میں تو اب لگ یہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود چائنہ بھی اس طرح سے وہ پیسہ انجیکٹ نہیں کر پائے گا جو کہ ہماری معیشت کو دوبارہ اس وینٹی لیٹر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کیلئے ضروری ہے تو آپ کہاں جائیں گے کیا آپ امریکہ کی طرف جائیں گے چار سے پانچ سال ہو چکے ہیں آپ امریکہ سے مغربی جو آپ کے ممالک میں دوست ممالک ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی معیشت کو کسی طرح سے سٹیبلائز کریں یہاں پر انویسمنٹس لے کے ہیں گا ڈیولپمنٹل پروجیکٹ نہیں ملا ہے رہ گئے آپ کے مشرقہ غستہ میں دوست جی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے بھی چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے بھی کہ سعودی عربیہ کو آن بورڈ کیا جائے قطر کو آن بورڈ کیا جائے یو اے کو آن بورڈ کیا جائے کہ جو آپ کے ادارے ہیں ان کو پرائیوٹائز کر کے یہ جو معاشی مسئلہ ہے اس کا حل کیا جائے لیکن یہ جو معیشت ہے یہ ایک سائنس ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ویمز اینڈ ویشز پہ کسی ایک شخص کی چلائیں گے اور سائنس تقاضی کرتی ہے کہ آپ کے انسٹیوشنز سٹرانگ ہو ملک میں سیاسی استحکام ہو تب جا کے آپ اپنے دوستوں کو بھی اس ملک میں ایک میگا انویسمنٹ لانے میں کامیاب ہوں گے اور میرا خیال ہے آخری بات میں کروں گا کہ سعودی عرب قطر اور یو اے ای کا جہاں تک تعلق ہے اگر وہ بھارت میں بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر سکتے ہیں تو انہیں پاکستان میں بھی کوئی دی روک رہا وہ یقیناً کرنا چاہیں گے پروائیڈ ہمارے ہاں ریڈ ٹیپزم کا خاتمہ ہو ہمارے ہاں انویسمنٹ کا وہ انفرسکچر موجود سلمہ کوسس صاحبہ آپ کیا کہیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم دوبارہ نیا موائدہ کرنے جا رہے ہیں مہنگائی کو کم ہوتا دیکھ رہی ہیں یا مہنگائی کو بڑھتا دیکھ رہی ہیں ہمارے ہاں دو تین طرح کے پروبلم ہیں ڈاکسہ بھائیٹلی ایڈنٹیفائیڈ کو ریشو جو آئے میں ایک کو ہم کے پروبلم ہے لیکن اصل میں وہ معصوم لوگ ہیں وہ تو ہمیں کرتا دیتے ہیں ہماری طرح سے کیا پروبلم ہوتا ہے ہم ان کے پاس جا کر روتے ہیں کہ ہمارا خلانہ ادارہ تو خطارے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا کریں تو یہ کہتے ہیں ہم یہاں یہاں تکسس بدا دیتے ہیں ہمارے انہی جی سیکٹر پہ اتنے زیادہ تکسس تو لگتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ لائے نوازش ہے وہاں پہ سب سے زیادہ سکتارے ہیں وہاں پہ ناردہ ہندگیار کی تعداد بہت زیادہ ہے اسی طرح ہمارے جو باتی شوگیں جہاں جہاں پہ ہم جو ہمیں سپیل ہاتھی پھارے میں اداروں کی صورت ہیں ہم اپنی اکانومی کو پولنٹک سے الگ ملنی ترپائے ہماری جو پولنے کے سائز اکانومی ہے وہاں یہ سکتے بڑا پروپلم ہے جہاں پہ بھی نگوشیٹ کرنے کے لیے بات ہوتی ہے کہ وزیر خزانہ جائیں گے وہاں پر وزیر خارجہ کا ذکر آب ہوتا ہے کیونکہ وہ نباز شریف صاحب پہ نباز شریف صاحب پہ نباز دے ہیں اس سسٹم کے ادار تو وزیر خارجہ کہاں پہ رہوں گے یا کون سی کمیٹیز کو ہیٹ کریں گے اور وزیر خزانہ کے کمیٹیز کو ہیٹ کریں گے پارٹیز کے اندر بڑے صلافات پہنے ہیں جو کچھ گورنمنٹ لیگل کے سامنے بھی آتے ہیں ایک اور اگزامپل ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی کبھی اس کا زیادہ بحث نہیں ہوتی آپ کی کسی بھی کسیم تیویلومنٹ کا ایجنڈہ ایمیف کا ہے نہیں آپ ان کے پاس جا کے کرد مانتے ہیں وہ کو پرد دے دیتے ہیں جو اینڈیا میں ریولیشن لے رہا ہے ایک عنوی سکر میں وہاں پہتا ہوا کہ وہ لوگ آئے میں سکر گرام سے بہت سانی بہت کر رہے ہیں ایک عنوی کو دیتے ہیں فاتھل خان کی ایک عنوی کو دیتے ہیں وہاں سے ہم اس سکھنے کی ضرورت ہے ہم نے کوئی پلان دی نہیں کیا مران خان صاحب کے معروف وہ کہتے تھے کہ ہم کشکول نہیں لے کر جائیں گے ہاتھ نہیں پھلائیں گے لیکن ہمارے پاس ابھی کوئی پلان دی نہیں ہے ہم پیاری کر رہے ہیں آپ سے مجھ سے پوچھے بغیر ہم پر کرز کا موج بڑھا ہے ہم ساتھ حاصل حصول خود بھی نہیں ہے ہم ساتھ پر تھڑے ہوں گے جہاں سے جہاں پر آسکت کریں گے جی ٹھیک ڈاکٹر ایفان شف صاحب ایکانومی تو اوپر جائے گی جائے سے ڈاکٹر خورم صاحب نے کہا سادہ صاحب فارمول ہے ٹریڈ بڑھے گا تو ایکانومی اوپر جائے گی ایڈ بڑھے گا تو کرزہ اوپر جائے گا سر آئی ایم ایف کے پاس پھر ہم جا رہے ہیں ملکی عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ہے آپ کے پاس دیکھیں جی ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف سے تو جو اس طفح ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ کوشش یہ کریں گے کہ سکس بلین ڈالرز ٹو ایٹ بلین وہاں ایک ان کے ساتھ نئے لون کے اوپر بات ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف بسیکلی ایک امبریلا ہے جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں گے اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک تھری بلین ڈالر کا جو ان کے ساتھ ایک پروگرام کمپلیٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ سیکسسولی کیا جو ان کی شرائط تھی ان کے اوپر پورا اترے اور ملک ایک ایک ٹریک پہ آئی اور آئی ایم ایف سے موصلی کیا چاہتا ہے ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے امیر لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو وہاں کوئی امیر آدمی ٹیکس نیٹ سے باہر نہیں ہے یہ واحد ہم ہیں پاکستانی ہیں جو آج بھی کئی ملینز لوگ ہیں جو بزنس تو کر رہے ہیں بٹ وہ گورنمنٹ کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں جی صرف گورنمنٹ ہمیں فسلیٹیٹ کرے ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف پروگرام میرے خیال سے پاکستان میں سٹیبلیٹی لائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جب آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ہمیں لون ملے گا ساتھ ہی ساتھ جو دوست ممالک ہیں وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ سیکسسول چل رہے ہیں اور ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا تو اس طورت میں آپ کو دوسرے ملکوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی تو میرا ایک خیال ہے کہ اس وقت ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو کرنے کے بجائے موجودہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چلیے کیونکہ آپ اگر بیگرانڈ میں جائیں تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو ملک تو پریکٹیکلی ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا تھا تب اس گورنمنٹ جو موجودہ پرائم منسٹر نے انہوں نے اس وقت آکے چیزوں کو بہتر کیا اور اب ظاہرہ یہ اس کو کیری آن کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پوزیٹیو ہیں اور اس کا ٹائم بینگ کو بہت بڑا بینفٹ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے بہت مہنگائی بڑے لیکن لیٹر آن سٹیج میں جب چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی تو ہمیں اس میں آسانی ملے گی ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا جی ٹھیک بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارفان شرف صاحب آپ کا نسیم صدیقی صاحب آپ کا ڈاکٹر خورم اقبال صاحب آپ کا سلمہ کوسر صاحب آپ کا ناظرین آپ نے ہمارے پیلنس کی گفت کو سنی جو معیشت کے معاملے کو ٹھیک کرنے کا عمل ہے جب تک ہم بحیثیت قوم سی پی کو معاشی شہرک قرار نہیں دیتے جب تک ہم اس بات پر اگری نہیں کرتے کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے ایڈ نہیں چاہیے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ معیشت فروٹ فولی اور مضبوط طریقے سے اوپر نہیں جا سکتی ناظرین اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ